اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل حاشم محمود پیجنز امید کرتا ہوں آپ سب دوت خیر خریت سے ہوں گے اور اپنے کبوتروں کی بہت اچھی طرح سے دیکھ بال کر رہے ہوں گے آج ہمارے جو شہر لہور میں جو موسم ہے وہ بہت ہی زیادہ کلاوڈی ہے بہت تیز ہوا چل رہی ہے بارش بھی ہوئی ہے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ اس حلسلے میں جو ہے ایک انفرمیٹی ویڈیو بنا کے شیئر کرتا ہوں کہ سارت موسم کے اندر جب بارشیں مغیرہ ہوتی ہیں تو آپ نے اپنے کبوتروں کی حفاظت کس طرح سے کرنی ہے اپنے کبوتروں کو آپ نے کس طرح سے کیور کرنا ہے تو یہ اس حلسلے کی ایک ویڈیو ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کی جو ہے انفرمیشن میں اضافہ ہو سکے یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں سارے نر کبوتر ہیں یہ جتنے بھی میرے نر ہے یہ ان کا سیکشن ہے فٹیوں کے اوپر بہت ہی دیکھ لیں آپ یہ اتنے سارت موسمیں جبکہ بہت تیز ہواں چل رہی ہے اسٹرم بائیر اور یہ کتنے خوش ہیں تو پہلا کام آپ نے یہ کر رہا ہے کہ جب بارشیں سردیوں کی شروع ہوتی ہیں تو آپ نے اس موسم میں انہیں نہانے نہیں دینا نہ ان کو پانی کے برطن کے اندر اپنے پانی کے برطن کے اندر نہانے دینا نہ ان کو بارش کے پانی کے اندر تو بالکل بھی نہیں نہانے دینا اگر وہ بارش کے پانی کے اندر نہائیں گے تو بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کے کبوتر بیمار ہو جائے انہیں سردی لگ جائے کیونکہ یہ تھنڈا موسم ہوتا ہے تو اس میں جب کبوتر نہاتا ہے تو اس کا جسم سرد گرم ہو جاتا ہے اور اس موسم کے اندر جن دوستوں نے ابھی تک ویکسین نہیں کی کبوتروں کی وہ ضرور اپنے کبوتروں کی ویکسین کر لیں کیونکہ موسم ایک دم گرم ہو جاتا ہے دوپ نکلتی ہے پھر ہوا چلتی ہے رات کے ٹائم موسم بہت زیادہ تھنڈا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جرسیم پنجروں کے اندر ایکٹیو ہو جاتی ہے بدلتے ہیں موسم کے اندر بہت جلدی بیماری پھیلتی ہے تو جن دوستوں نے ویکسین نہیں کی وہ ویکسین ضرور کر لیں اپنے کبوتروں کی اور ان کو جس دن بارش بغیرہ ہو ایسا موسم تھنڈا ہو تو جال کے اندر نہ نکالیں پنجرے کے اندر ہی رہنے دیں اور دوسری بار جو پانی والے برتن ہیں وہ آپ کبوتروں کے آگے رکھیں جب وہ دانہ کھا لیں دانہ کھانے کے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آپ پانی والے برتن ان کے آگے رکھیں ان کے آگے رکھنے کے بعد وہ جب پی لیں پھر اٹھا کے باہر نکالیں اس سے یہ ہوگا کہ جب پندرہ بیس منٹ کے بعد آپ ان کو پانی والے برتن کے آگے رکھیں گے تو وہ پیٹ بھر کے پانی پیئیں گے جب وہ پیٹ بھر کے پانی پیئیں گے تو ان کے جو ہے پوٹ بند کی بیماری اور اس طرح کے جو دوسری بیماریاں ہیں اس سے وہ محفوظ ہو جائیں گے ان کے اندر یہ پورٹس کا سٹک ہو جانا یہ بیماری بلکل بھی نہیں ہوگی آپ کو ہم باہر کا موسم دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سارا یہ آج کلاوڈی ویزر ہے جال کے اندر کبوتر بلکل بھی نہیں نکالے سورج بھی جو ہے وہ بلکل نہیں نظر آرہا بہت ہی زیادہ جو ہے تیز اسٹم ہوا چل رہی ہے وہ آپ دیکھیں وہ چیل اڑی ہے اب اس کے اڑنے کے انداز سے آپ کا پتہ لگ رہا ہوگا کہ کتنی تیز ہوا چل رہی ہے تو ایسے موسم کے اندر جو ہے آپ نے اپنے کبوتروں کو بارش میں بس نہانے نہیں دینا ان کے جو کیج بغیرہ ہیں ان کو آپ کور کر کے رکھیں تاکہ جو ہے ڈریکٹ تھنڈی ہوا جائے ان کو نہ لگے اور جن دوستوں نے ابھی تک اپنے پنجروں کی سپائی بغیرہ نہیں کی وہ ابھی بالکل نہ کریں کیونکہ اگر وہ اس موسم میں سپائی کریں گے تو نیچے سے فرش ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بیماری میں آ جائیں گے اور اگر کسی نے سپائی کرنی بھی ہے تو لکڑی کا جو برادہ ہے وہ لا کے نیچے ڈالے اور وہ استعمال کرے اس سے جو ہے کبوتر جو ہے بیماریوں سے سیف ہو جاتے ہیں اور اپنے کبوتروں کے پنجرے کے اندر جو ہے چونہ ضرور مارا کریں اس سے بھی جو جرسیم وغیرہ ہیں وہ مر جاتے ہیں فرنیل کے ساتھ اگر پنجرے کو دو دیا جائے تو وہ بہت بیسٹ ہے اس طرح کے چھوٹی چھوٹی کیئرز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اور اس موسم کے اندر خاص طور پر آپ نے ایک چیز کا بہت خیار رکھنا ہے کہ اپنے کبوتروں کے اندر جو ہے کوئی نیا پرندہ شامل بلکل بھی نہیں کرنا اس موسم کے اندر ہر صورت اپنے اوپر آپ یہ لازم کر لیں کہ نیا پرندہ جو ہے وہ اس موسم کے اندر بلکل نہیں شامل کرنا کیونکہ یہ موسم جو ہے اس میں وائرس کا اٹیک بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ سے قیمتی پرندے جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں اس کے لئے آپ نے ہتر مکان کوشش کرنی ہے کہ نیا پرندہ اپنے کے اندر شامل نہ کریں یہ جو دیکھ رہے ہیں سامنے یہ میرے سارے میل ہیں اور یہ جو ہیں یہ ساری فی میل ہیں آپ کو ساتھ ساتھ میں یہ شوک بھی کروا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح آگئے ہیں اور جو میرا بتایا ہوا سردیوں کا دانہ ہے وہ آپ نے ابھی ان کو استعمال کروائے رکھنا ہے اور جس طرح سے آپ سردیوں میں کیر کرتے ہیں اسی طرح سے آپ نے ان کی کیر کرنی ہے کیونکہ اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو موسم کے چینج ہونے کی وجہ سے یہ بیماری میں چلے جائیں گے کیونکہ رات کے ٹائم جو ہے موسم وہ سرد ہو جاتا ہے اور ان کی کیر اسی طرح سے آپ نے ابھی کرنی ہے اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیے جئے گا میرے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ دوستوں تک پہنچ سکے اور بیل آئیکون کے اوپر جو ہے وہ کلک کرنے تاکہ نوٹفیکشن جو ہے وہ آپ کو مل جائے انشاءاللہ سے میرے اگلی جو ویڈیو ہے میں ایک کام کر رہا ہوں لکوے کی دوائی کی اوپر تو وہ کامیاب ہوا ہے تو میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو بھی شیئر کروں گا کہ اگر کسی کبوتر کو لکوا ہو جائے تو آپ اس کو کس طرح سے سیف کر سکتے ہیں بہت جلد وہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پر پٹائی کی اوپر بھی جو ہے پنتالیس دن کے جب کبوتروں کے پر ہو جائیں گے تو وہ بھی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس کے لیے آپ میرا چینل جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ جو نیو کمرز ہیں خاص طور پر ان کی انفرمیشن میں اضافہ ہو سکے جو ہمارے پرانے دوست ہیں ان کو تو یہ سب چیزیں معلوم ہیں کہ ہم نے کبوتروں کی کیئر کس طرح سے کرنی ہے یہ چینل بنانے کا جو مقصد ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ جو اس شوق میں نئے آنے والے دوست ہیں جو نئے آنے والے سب میرے بھائی ہیں ان کا جو ہے فیدہ ہو سکے وہ اپنے کبوتروں کی کیئر کس طرح سے کرے کہ ان کے جو ہیں پرندے وہ سیف ہو سکے یہ صرف ان دوستوں کے لیے یہ جو پرانے دوست ہیں ہمارے ان کو تو ہر چیز کا بالکل معلوم ہے اور وہ جو ہے بتاتے بھی رہتے ہیں سب کو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کر دیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے آخر میں تینکیو ویڈیو مجھ اللہ حافظ